اکبال صاحب موجود ہیں رانہ صاحب موجود ہیں اثر کازمی صاحب موجود ہیں رانہ صاحب کیس تو آج ختم ہو گیا لیکن یہ سوالوں کے جواب تو آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے کون کس کے فلائٹ دوزار چھے باقی کہتا ہے جناب ترانوے چورانوے کے آپ کے پاس ہیں یہ جواب میں انجوائے کر رہا تھا آپ کی ساری سیدھے بہت کچھ انجوائے کر رہا تھا ساڑھے چار ہزار پروگرام ہوئے تھے اور لوگوں کو اس کام پر لگایا گیا تھا میں واجد زیا کا آپ کو کیوں لگتا ہے میں اس بات کے اوپر کہ واجد زیا کون ہے باقی کون ہے میں نہیں جانتا ہوں مجھے سے فیک سوال کا جواب دیں کہ کب خریدے گئے یہ اپارٹمنٹ اور کون اس کا مالک ہے اٹھائیس مارچ دوہزار اٹھارہ تین انچاس ٹویٹ ہے ایکسپریس نیوز کا کون بول رہا ہے نواز شریف کے آفشور کمپنیوں اور لندن فریٹس کے مالک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں واجد زیا یہ وہ ہی رہا ہے جو لیڈ کر رہا تھا اور اس نے بات کیا ہے اتصاب عدالت کے باہر آپ مجھے بتائیں یہ جو ساری کس کے اپارٹمنٹ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا لیکن مرضی سے آپ مجھے یہ بتائیں پروگرام کے بات تو نہیں لگی جب امتیاز تاجور کو لاہور بلایا گیا جو ڈپٹی چیئرمن نیپ تھے مانیٹرنگ والے نے کہ چیئرمن سے کہو ان بندہ بن جائے توہین عدالت کی صدا دیں گے بغیر سنے کوئی چیز نہیں چھیڑنی ہمارے ریفرنسز پہ جی آئی ٹی کے لیٹر لگانے ہیں ٹائم پورا ہونے پہ فارورڈ کرتے آج نیپ وہی کچھ کہہ رہا ہے اس وقت جو جی آئی ٹی کے ہیرے تھے آپ کا نے پروسس خلت نہیں پروسس نہیں نیپ کو چھیڑنے ہی نہیں دیا آگے چلے نا جب یہ ججز چڑھے ہوئے تھے چیئرمن نیپ چودری کمر زبان پہ راجہ سکندر سلطان پہ چڑھ گئے تھے یہ آپ کیا کرنے ہیں مجھے یہ بتائیں کس کیس میں کہا گیا تھا یہ پاناما میں پڑا کر کے سنے جب ہدیبیا پیپر ملک کے بارے میں سوال پوچھا کہ اگر آج آپ سے کہا جائے سر دیویشن بینچ کا سپلٹ نورڈکٹ آیا تھا وہ تو کادی فائزیسا کا کیس تھا وہ بھی کیس عدالت نہیں بھیجا تھا ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ سپریم بورڈ تھی جہاں پاناما لگا سن تو لیں نا میں آپ کے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بولا تھا سکندر سلطان راجہ کو بلایا کہ یہ سیکرٹ بیلٹ اوپن کریں اس نے کہا جی آپ فیصلہ دے دیں یا ان میں لکھا ہوا میں نہیں کر سکتا دونوں جگہ پہ سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر نہیں کیا وہ کہتا تھا ریگولیٹر ایسی سی پی ایک آپ کو پتہ نا عمران کے دور میں جو ایک اور جہدادیں آئی تھی اس وقت بھی تو ایسی سی پی کو نوٹس ہوئے تھے کہ جی آپ کر کے دیں اور پھر نیب کرے گا یہ اصول تھا اس وقت مقصد تھا نواز شریف اور اس کی فیملی کو سزا دینا لیکن کیا یہ ایس پولیٹیشنز این ایس تری ٹائمز پرائم منسٹرز فیملی کا یہ یہ ذمہ داری اور فرض سننے سر کیا یہ ذمہ داری اور فرض نہیں ہے ایس تری ٹائمز پرائم منسٹر کہ ان کے اوپر اگر الزام لگے تو اس کا تسلی بخش جواب دی جائے ایک منٹ تسلی بخش ان کی تسلی پوری فیملی کی تذریل کی صورت میں کی گئی کہ نہیں چھوڑیں گے تو اگر جواب دے دیں گے ایک ایک منٹ میں نا خاجہ عاصف کے بیان پر جارہا میں چودری نصار کے ساتھ میرا تعلق ہے اور دوستی میں نے ان سے پوچھا چودری صاحب آپ بتائیں ان فلیٹس کا اس نے کہا میں آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا لیکن ایک بات آپ کو کہہ دوں یہ میاں شریف کی کاروباری ڈیل کے نتیجے میں فلیٹ میں لیا ہے پیسہ چلا گیا اس کاروباری آدمی کے پاس یہ اس وقت جب پنامہ آیا اور اگر یہ کرپشن کا ہوتا میں بالکل کھڑا نہ ہوتا اور انہوں نے ان کو اس وقت بھی کہا کہ آپ جی ایٹی میں مت پیشیں نرازگی کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے پیشنے پیش نہیں ہوں میں جانتا ہوں اس بات ٹھیک ہے میں کوئی وہ بات نہیں کروں گا حسین نے دیا انٹرویو جاوے چودری کو اس نے کہا میں انہر ہوں تو آج تک وہی انہر ہے اس نے کب کہا ہے کہ میں نہیں ہوں آپ جن چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں مریم اور نواز شیف میں سر جی نیاب دو ہزار چھے میں میں نے یہ خرید ہے مجھے بات بتائیں کیا یہ بات حسین نواز نے سچ بول لیا کہ دوزار پانچ میں میں نے فیکٹری بیچی پیسے لندن لے کر گیا دوزار چھے میں میں نے یہ اپارٹمنٹ خرید ہے کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے میں اس کی سچ اور جھوٹ پہ نہیں جاؤں گا کیوں نہیں جائیں گے آپ نیاب کے ساتھ جھوٹ پہ جا رہے ہیں میں نے جو خود کام کیا ہے میں تو اس کی بات کروں گا میں ان پیپروں پہ نہیں جاؤں گا جس کو ہائی کورٹ کا جائج دو سال پہلے کہہ رہا تھا یہ بتاؤ ملکیت کا پیپر کھاں سے آیا وہ نے کہا جی جی آئی ٹی سے اتصاب عدالت تو انہوں نے کہا نہیں یہ برٹش گورنمنٹ سے کہیں اٹسٹڈ ہے کہ یہ ان کا پیپر ہونے کا جن نہیں ہے تیرہ دفعہ نیاب کے پرسکیوٹر مظفر جو آج بھی موجود ہے سردار مظفر وہ نیاب کی اتصاب عدالت میں بھی تھے جہاں کا میں نے آپ کو ٹویٹ سنایا ہے وجد جا کا سر آپ میرے میں فرق پتا ہے کیا گستگو میں پروگرام کا وقت تھوڑا کم ہے فرق ہمارے میں یہ ہے کہ آپ پروسیزر فلوس کی بات کریں کیس کیا بنایا تھا بھائی کیس بنایا تھا کہ نیاب لیایا نیاب کچھ نہیں لیا تھا جی ای ٹی کی کہانی ہے دس مولیم کھلوالے نا دس مولیم پہ کتنا کا آگیا غدار ہے انڈیا کا وہ کیوں نہیں کھولتے کوئی چیز نواز شریف کی کہاں گئی کتنے انٹرویوز یہاں پہ سب بڑے بڑے فلسفر بولتے رہے ہیں میں سن سن کے تک گیا کوئی ایک پیپر جو لائے گا چلیں اس کا جواب دے گا کوئی ایک پیپر جو لائے گا اگر میں نے آپ کی بات تو نسار صاحب چوری نسار کی بات ماں ہے اس کا مطلب ہے 93-94 میں خریدے گا کیوں کہا کہ میں رینٹ پہ رہتا ہوں کیوں 2011 میں کہا کہ ہماری بھائی بڑاپٹیز نہیں فلیٹس ایک ڈیل میں آئے میں نے لفظ یوز کیا اگر اس کا کوئی بھی پروسیجر جب ہوا ہے وہ وہی جواب دیں گے دو ہزار چورتہ آتا کوئی پروسیجر نہیں ہوا ہے میرے نزدیک جو سچا سہاستدان ہے میں اس کے پاس گیا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں سے 93-94 میں خریدے گئے ہیں یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں چھپاتے کیوں رہے ہیں بھئی یہ جواب ان سے پھر اس طریقے سے لینا چاہتے ہیں کیا یہ اس کا جواب آپ نہیں جانا چاہتے ہیں نہیں 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 یہ جواب جو اینکرز جو فلسفر اس وقت یہ کر رہے تھے وہ تو سارا جی آئی ٹی کا ہیرہ بنا رہے تھے آپ کو بتائیں اس وقت کہتے تھے وہ جو انڈین جاسوس بیٹھے ہیں وہ ایک دبائی بھاگا ہوا ہے آج کل وہ کبھی سامنا نہیں کرتا تھا جھوڑ بولتا تھا ہر دفعہ بیٹھے ویسے یہ بہت بہت ہے اگر کوئی سوال پوچھا تو آپ کہتے ہیں جی فلسفر بیٹھے ہوئے تھے کیا یہ سوال غلط ہے کیا یہ سوال غلط ہے مجھے یہ بتائیں یہ سوال آپ کو آج پتا ہے کہ یہ پارٹمنٹ آپ نسار صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں میں حسین نواز کو کوٹ کر رہا ہوں ایک منٹ اگر حسین نواز یہ کہہ رہا ہے تو میں نے آپ کو کہا ہے چودری نسار نے کہا اس کے والد کی ڈیل تھی نواز شریف کے اور نواز شریف نے یہ کیا کہا دادا نے پوتے کو دیے میہہ صاحب نے بھی یہی کہہ رہا ہوں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں میں نے بھی یہی کہہ رہا ہوں میہہ شریف کے کاروباری سودے کے نتیجے میں پیسے چلے گئے آپ تو پتہ ہے نا جنرل بھاجبہ نے یہ کہا کہ میں نے نواز شریف سے کہا تھا تم یہی کہہ دو کہ 99 میں مشرف سارا ریکارڈ لے گیا نہیں مانا وہ وہ تو کھڑا ہے اپنی بات پہ یہی کہ اس نے یہ جھوٹ نہیں بولا جو یہ جنرل بانیوہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح پانامہ سے بچ جاؤ گئے نیب کا کیا کریں گے میرے خیال میں قصور وار ہے ہی نیب نیب سے تو کچھ کرایا ہی نہیں نیب کوئی پکڑنا چاہیے اس میں میرا خیالہ ہے موزز جج یہ لفظ موزز بہت کہتے ہیں سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ نہیں کہنا کسی کو عدلیہ نہیں کہنا عدلیہ نہیں کہنا جسٹس ایجاد الیسن صاحب کے اوپر یہ فرض آگیا کیونکہ نیب کو قانون نے مستثنہ وہ بھی ہے کہ ان کے کنڈکٹ پر آپ نہیں بات کر سکتے نیب بھی جواب دے نہیں ہے قانون میں پریں کیا کریں گے اچھا اب ایشو یہ ہے کہ جن کے فلیٹس نکلے وہ جواب دے نہیں ہیں باقی سوال پوچھنے والے جواب دے ہیں وہ فلسفر ہیں وہ سارے ہیں ایشو یہ ہے کہ یہ جو دو فلیٹس ہیں دو منی بلکہ چار فلیٹس ہیں اس بیلڈنگ کے اندر اس پہ میں نے بی بی سی کے لیے کام کیا اس لئے کہ حسین نواز صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ جدہ میں فیکٹری بیچی اور دوزار چھے میں خریدے اور انہی کے ایکسپریس ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے رہے کہ وہ جی خانہ کابہ والی گھڑی بیچ دی تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ سعودی عرب کی زمین ہی بیچ دی مطلب تھوڑا ہی خیال کر لیتے وہی نا نہیں نہیں میں یہ موشنل آرگومنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنی مزایکہ خیز قسم کا بیانیاں بنانے کی اس ملک میں کوشش کرتے اور کون لوگ کرتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں یہ میں ان کا نام لے نا یار ان کا نہیں میں آرہو نام لے رہا فلاسفران دیکال کر رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دوزار چھے میں خریدے ہیں یہ جو خرید سے ان کی ملکیت نوے کی دہائی سے چینج نہیں ہوئی برطانوی جو لینڈ ریجسٹریوز کا ریکارڈ میں نے خود نکالا بی بی سی کے لائر کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے دو خط لکھے حسین نواز صاحب کو اور حسن نواز صاحب کیونکہ آپ کا یہ یہ دعوی ہے لیکن برطانوی حکومت کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ان کی تو ملکیت نوے کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی تو آپ نے یہ کس طرح خریدے ہیں وہ آفشور کمپنی نہیں تھی آفشور کمپنی وہ نوے کی دہائی سے ان کی ملکیت وہ بیرر سیٹیفکیٹ ہے جس کے پاس چلے گئے اسی کی ہو گئی بیرر بانڈز ہوا کر اسی طرح یہ بیرر سیٹیفکیٹ سے پانچ میں قانون بتنا ہے اس میں یہ لازمی نہیں تھا اس میں آپ بینامی رکھ سکتے تھے جس کے پاس بیرر سیٹیفکیٹ ہے اس کے پاس بیرر سیٹیفکیٹ لے لیے وہ کمپنی لے لیے کمپنی آپ کے حوالے ہو گئی تو اس کا بھی تو پھر کچھ ہوگا کہ آپ بتا دیں کہ ہاں جی 2006 میں ہم نے بنیادی طور پر یہ کمپنی لے لی تھی تو وہ اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہوگا کچھ تو ہوگا کہ لندن جیسے شہر کے اندر کوئی جائداد خریدیں آپ اسی کی دہائی میں خریدیں ساٹھ کی دہائی میں خریدیں آپ نہیں سمجھتے اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا کوئی بینکنگ ٹرانسیکشن ہوگی آپ لالا موسیٰ میں بھی خریدیں تو اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہوتا ہے یہ کون ماننے کی لالا موسیٰ میں نہیں ہوتا لندن میں ہوتا لالا موسیٰ میں بینہوی جائے ایشو یہ ہے اور کائرہ صاحب جتے لندن ہوتے بینہوی بھی چال دیئے ایشو یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خاصتہ گڑیوں اپن ٹرانسفر لیٹر چال دیئے نہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں کنفیوجن کس نے کریئٹ کی کنفیوجن تو ان کے اپنے بیانات نے کریئٹ کی ایک والد صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں صاحبزادے کچھ اور کہہ رہے ہیں ان کی ہمشیرہ کچھ اور کہہ رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ سارے کوئیسٹنز اٹھتے ہیں اور ابھی بھی چار سال وہ اسی فلیٹس میں رہ کے آئے ہیں چار سال وہ انہی فلیٹس میں ابھی بھی رہ رہے ہیں ابھی بھی نہیں میاں صاحب جو بھی حجیرہ حسن ادھر ہی ہے چھپے کب رہے ہیں ادھر ہی نہیں وہی سے نکلتے تھے اے ایتر تصوری داثرے ہو کہ بھئی رینڈے بھی ہوتے ہیں تو داثرہ بھی کوئی نہیں بھئی کانون کا پوچھوال ہے بنیادی چیز یہ ہے یہ ایم ایل ایل آئے تھے وہ کہاں ہے ہر کیاس پولیٹیشن کو پوچھوالا چاہی خود کلائریفکیشن خود کلائریفکیشن آخری بات کر دو وہ ہیروں کے پیپر کیوں نہیں لاتے ان سب فلاسفروں کو تمام اداروں کو تمام نظام کو شرمندہ کر سکتے ہیں میاں صاحب ایک منٹ میں ایسی رسید دکھا دیں ان کی مرضی پر چلیں سب کو شرمندہ کر دیں نہیں طریقہ یہ ہے دنیا کا طریقہ یہ ہے رسید دکھا دیں یہ پاکستان میں ہوتا ہے شہداد کے ان کی مرضی پر رسید دکھا دیں نہیں دنیا میں کئی پرائیم منسٹرز پر کی پولیٹیشنز پر کسی قسم کے الزام لگتا تو give their clarifications کی یہ ایسے ہے یہاں کوئی نہیں دکھا دیں یہاں پر ہمیں کانونی طور پر تو یہ کیس almost ختم ہی ہو گیا ہے نیب پروسیکیوشن کا جو آج روئیہ تھا تو ایسا لگتا ہے سپریم کورٹ میں یہ چیلنج تو نہیں ہوگا سناب ادھائی کورٹ کا فیصلہ سیاسی طور پر سوال ایک ضرور رہے گا جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں اٹھایا کہ یہ ملکیت میں کب آئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریف فیملی نے اس کی ملکیت چھپائی ہے جتے ہیں بیان آتے ہیں وہ اس کو بڑا واضح کرتے ہیں چاہے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہو حسن نواز کا بیان ہو کہ ہم رینڈ پر رہے ہیں ملکیت چھپائی بی بی آئی کا کانون چینج ہوا جب ان کے نام پر officially transfer ہوا پنامہ میں آ گیا تو ان کو انٹرویو دینے پڑے ان کو پتا تھا پنامہ پیپرز آنے والے سوال پوچھے تھے صافیوں نے تو ان کو انہیں انٹرویو دے کے اس کی ownership کو اس وقت accept کیا اب دو تین باتیں بڑی ہیں ایک تو کانونی سکم اس case میں سب سے بڑا تو یہ تھا کہ عام طور پر corruption cases میں trial نیچے سے شروع ہوتا ہے trial court ہوتا ہے high court ہوتا ہے supreme court ہوتا ہے یہاں پر آج بھی جو بات زیرے بیس آئی lab نے کہہ دیا یہ تو supreme court نے کہا تھا تو ہم نے اپنی inquiry investigation پر ریفرنس نہیں بنائے supreme court کے کہنے پر بنائے تو ہم تو بے بس تھے تو میرے خیال سے ایک تو یہ کانونی غلطی تھی دوسرا جو prosecution کی گمزودریاں تھی وہ بڑی واضح تھی نہ انہوں نے نواز شریف کی آمدنی کا تقمینہ لگایا کہ کتنی رہی اتنے سالوں میں نہ انہوں نے flat کی valuation لگائی اس لیے وہ جو سکم تھا وہ اس فیصلے میں تھا دوسرا انہوں نے یہ بھی نہیں ثابت کیا کہ کیا acid beyond mean کا اگر معاملہ ہے تو وہ corruption کی وجہ سے ہے یا نہیں کیونکہ corruption پہ اس case میں جج بشیر صاحب تھے انہوں نے ان کو بری کر دیا تھا کہ corruption کا کوئی allocation ثابت نہیں ہوا acid beyond mean کا یہ case ثابت ہوتا ہے تو میرے خواہد سے کانونی سکم اپنی جگہ پر موجود تھے اور دوسرا بی بی آئی کا کانون مجھے لگتا ہے دیکھیں اس case کو صحیح طرح merit پہ سنا نہیں گیا شاید اگر trial court پہ merit ہوتی صلاح لینا مقصد تھا دیکھیں میرا یہ ماننا ہے میں آپ کو ایک سکر میں ایک کمیٹی کل ہوگا اس کے پاس کل میرا یہ ماننا ہے کہ اگر establishment آپ کے خلاف تھی دیکھیں as a politician یہ ذمہ داری آپ کی لوگوں کی طرف ہوتی ہے کہ آپ اپنے کاغذ صاف رکھیں یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ establishment نے نکالنا تھا اس وجہ سے کیا میاں صاحب کی کیا میاں صاحب کا case ٹھیک ہے آج بھی کیا آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میاں صاحب نے apartment کب خریدے ہیں آپ بھی نصار صاحب کو coat کر رہے ہیں علاقہ یہ تو ساروں کے سامنے ہونا چاہیے تھا اور یہ کہ حسین نواز جو بیٹا ہے جس جو مالک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے دوزار چھے میں خریدے ہیں اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ کہہ رہے ہیں دوزار چھے میں خریدے ہیں میں نے this is the biggest problem ہے جس کے ساروں کو حتم چھے میں نہیں آپ ذہن میں رکھ لیں میں نے نصار کا نام coat کیا میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہی تو پروبلم ہے آپ بیٹے کو coat نہیں کر رہے جنہوں نے خود اپنی dates پتہ نہیں ہے آپ نے نصار کو coat کر رہے ہیں فلیکشپ کا اکامہ نکال کے سزا دی سپریم coat نے پاکستان کے قانون سے بھی ہٹ کے black law dictionary میں اور فلیکشپ ریفرنس آج وہ بھی وہ غلط تھا نا جی وہ غلط تھا لیکن اس کیس میں شزا تھے کم از کم پولیٹیشن کی ازماری تو ضرور ہے کہ آپ نے ووٹرز کو آپ جواب دیتے ہیں میں اگر مکمل کروں کاش صاحب this is a money trail ایک تو مجھے لگتا ہے ٹرائل میں سکم بھی تھے غلط طریقے سے کیس چلائے گیا کیس نیچے سے شروع ہونا چاہیتا دوسرا یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اس وقت انٹینٹ یہ نہیں تھی کہ کیس کی میرٹ پر فیصلہ آنا ہے انٹینٹ یہ تھی کہ نواز شریف کو سیاست سے ہٹا کر ڈسکوالیفائی کر کے سزا دلوانی ہے اور جب جب ایسا ہوگا آپ کی کیسز خراب ہوں گے یہ پاکستان کی تاریخ بھڑی پڑی بھی ہے کہ کوئی کیس میرٹ پر سٹرونگ ہوتا ہے لیکن کیوں کیا جاتا ہے تو اس پر آپ بھڑی ہو جائیں گے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کیس اگر مضبوط نہ ہو لیکن کیونکہ سیاسی انتقام کر رہا ہے تو اس میں آپ کو سزا بھی ہو جاتی ہے بے دورا لوگ جیلوں میں رہتے ہیں شباز شریف والا کیس جسے فرد جاہد زر پائد ہونی تھی ابھی آپ کہہ دیں کہ جناب وہ چوٹا کیس ہے لیکن یہ نہیں پہلے وہ نیاب سے کلیر ہوا ایف آئیے میں ڈال دیا وہی شہداد اکبر صاحب جو آج کل تعداب والی بات کر رہے ہیں وہ فرد جو بھی نہیں لگے ایف آئیے میں کتنی پیشیاں کتنی پیشیاں انہوں نے بات پر یہ پتہ کس نے سات مرتبہ فردے جو ہے اس کو ڈلے کیا گیا جب ان پہ پرچہ آئے لہا اس نے کہا یہ پرچے یو ایس بی میں چھزاد اکبر نے لاکے ڈالے ہیں ایف آئیے میں تو بڑھا ہی نہیں سکتے میں آپ سے اٹھائے جہاں کاملے لگا